آج اگر ہمارا ایم کیم کو جھنڈا ہوتا رہا ہے تو پھر شہر میں کسی کا جھنڈا نظر نہیں آئے گا پھر کسی کی کمپین نہیں چلے گی اس شہر کے اندر پہ دسٹرک کانسل کے اندر پیپرس پارٹی نے اپنا آفیس قائم کر رکھا ہے اور وہاں پہ ایک اجلاس ہوتا ہے میں ہو آپ کا میزمان عمران ملی کا آپ دیکھ رہے ہیں میران ٹریبیون حیدر آباد آج ہم ایم کیم کے رابطہ کمیٹی کے رکون اور سٹو ٹو زیرو کے امیدوار وسیم حسین کے ساتھ موجود ہیں ہم سے شکایت کی کہ آپ کی کیمرے کے آنکھیں بہت ساری چیزیں دکھا نہیں رہی ہیں آپ کی کیمرے کے آنکھیں بند ہیں تو شکایت کے چیز کیاں معلوم کریں گے ہم تو کوریج کری رہے گا ہم آدمی کے آواز بنے میں آپ کو کس بات پر شکایت ہے وہ نہیں بتا دیکھیں آج جسٹرک کانسل کے اندر پیپس پارٹی نے اپنا آفیس قائم کر رکھا ہے اور وہاں پہ ایک اجلاس ہوتا ہے کیا الیکشن کمیشن خاموش بیٹھا ہے الیکشن کمیشن کو نظر نہیں آرہا کیا ملک کے سسٹم کو چلانے والے لوگوں کو نظر نہیں آرہا کس طرح ہو رہی ہیں چیزیں فوری طور پر الیکشن کمیشن کو ہم پیلے کر چکے ہیں الیکشن کمیشن کی ساری صورتحال پہ ہم بہت اچھی طرح بریف کر چکے ہیں اب ہم آج بھی الیکشن کمیشن کو ریاستی ادارے جو اس سسٹم کو دیکھتے ہیں جو ملک کو چلاتے ہیں ملک کو بچاتے ہیں پاکستان کی امن خانے میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ دیکھیں کہ کس طرح پیپس پارٹی نے اپنا اجلاس کر رہی ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے ان کو اور میں نے آپ کو ایک ویڈیو بھیجی جو مارکٹ چوک کی ہے وہاں پر کس طرح پرائیوٹ لوگ پیپس پارٹی کے کارکن جھنڈے اتر رہے ہیں میں آج یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں جو پیپس پارٹی اپنی حرکتیں کر رہی ہے وہ بند کریں اور ہم اپنے کارکنوں کو سبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ سبر و تحمل کا مظاہرہ اگر ہم آت کھولیں تو پھر شہر کے اندر پیپس پارٹی جو لحثانیت کی بیج بہ رہی ہے وہ پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں آئیں گے پھر ہمارے کینے پہ بھی کارکنوں نے جنہیں جنہیں جنازے اٹھائیں شہادت نہیں لیے ایسا نہ ہو کہ پھر یہ مجبور ہو جائیں کہ پھر ان کا اعتصابی روڈوں پہ ہی کر رہے ہوں ہم نے کہا تھا کہ ہم ووٹ کی سیاست بھی کریں گے اور روڈ کی سیاست بھی کریں گے ہم ووٹ کی سیاست بھی کرنا جانتے ہیں اور روڈ کی سیاست بھی کرنا جانتے ہیں ہم سے زیادہ اچھی سیاست روڈ کی کسی نے نہیں کی ہے تو آج پھر میں یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ لگام ڈالیں ان اناثر کو جو لحثانیت کے بیج بور رہی ہے جو ڈسٹرک کونسل اندر پیپس پارٹی کا اجلاس ہوا ہے الیکشن کمیشن نوٹس لیں نائل کریں ان لوگوں کو جن لوگوں نے جو وہاں کی کینڈیڈیٹ تھے یا جو ٹاؤن نازی میں یا میر ہے یا فلان ہے ان کو نائل کریں جب گورنمنٹ کا ایک آرڈر جاری ہو چکا ہے کہ بلدیاتی نمائندے استعمال نہیں ہوں گے ان کی عمارتیں استعمال نہیں ہوں گے تو کیا خاموش تماشا ہی بیٹھے میں اور کیا آپ سران ان لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چھٹی پہ آئے ہیں ہنیمون بنانے آئے ہیں ارے تمہارے ہنیمون تمہارے دبائی میں ہنیمون بنے گا تمہیں گلیوں سڑکوں سے دیہاتوں سے نکال کے دبائی میں رخصت کریں گے جو تم نے ہمارے سندھ کا شہری علاقوں کے ٹیکس کا پیزہ چوری کر کے دبائی میں امارتیں بنائیں ہیں انصاف انشاءاللہ دلہ اسی شہر کے لوگ کریں گے اب کراچی یا ہم کسی کے اپر ڈیپینڈ نہیں کریں گے اس شہر کے لوگ اس شہر کی حق پرست عوام ہی اپنا اعتصاب کرے گی اگر انہوں نے کنٹرول یہ نہیں کیا تو میں آج یہ بات بالکل کلیر لی کہنا چاہتا ہوں کہ کنٹرول کریں ورنہ کارکن کو پھر ہم آزاد چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے اور پھر روڈ میں کوئی آگر آج آگر ہمارا امکیم کوئی جھنڈہ ہوتا رہا ہے تو پھر شہر میں کسی کا جھنڈہ نظر نہیں آئے گا یہ بات آج میں کہہ رہا ہوں بالکل کسی کا جھنڈہ نظر نہیں آئے گا پھر کسی کی کمپینڈ نہیں چلے گی اس شہر کے اندر پھر سوچ لیں اور پھر یہ جو وڈیر شاہی اور سرداروں کی سیاست ہیدر آباد میں آگے کی ہے پھر سرداروں کی سیاست ان وڈیروں کی سیاست اس شہر علاقوں میں نہیں ہونے دیں گے